کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کرنے والی کے الیکٹرک کی انتظامیاں تمام تر دعویوں کے باوجود پیداواری صلحیت میں اضافہ نہ کر سکی تو کمپنی کو ہی فروخت کرنے کا فیصلہ کر ڈالا ذرائقہ کہنا ہے کہ چین کی دو کمپنیاں کے الیکٹرک کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہیں ان کمپنیوں کے ڈیڑھ سو سے زائد افسر اور انجینئرز نے ڈیڑھ ماہ تک دارے کے معاملات کا جائزہ لیا ہے جس کے بعد ان کمپنیوں کی جانب سے اگست کے دوسرے ہفتے میں کے الیکٹرک کی فائنل بولی لگائی جائے گی کے الیکٹرک نے چین کی کمپنیوں شنگہی پاورز اور چائنہ سرن گریٹ کو بجلی کی زیادہ سے زیادہ فروخت اور آمدنی دکھانے کے لیے تیس دن کے بجائے چالیس دن کی میٹر ریڈنگ کر کے سارفین کو بل بھیجے جس کی وجہ سے کراچی کے بجلی کے سارفین پر بلوں کا اضافی بوجھ پڑا ماہرین کے مطابق نو ماہ میں پچیس ارب روپے کا منافع کمانے والے اہم ترین ادارے کی فروخت حیرت انگیز ہے کے الیکٹرک جس کے چوبیس فیصد کے شیرد حکومت پاکستان کی ملکیت ہے اس کے باوجود نیپرا حکام کو بھی آگہہ نہیں کیا گیا جبکہ کراچی سٹوک ایکسینج کے ڈی ایم ڈی حارو نسکری کے مطابق کے الیکٹرک نے کمپنی کی فروخت سے متعلق باتچیت کی اطلاع دی ہے ترجمان کے الیکٹرک سید فخر احمد کا کہنا ہے کسی چینی کمپنی کو کے الیکٹرک فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں چین کی دو کمپنیاں گریڈ اسٹیشنز اور پاور پلانٹس کے ترقیتی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں راشت صدیق نائنٹوڈ نیوز کراچی